اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے لیکچر ہم آپ سے شیئر کریں گے مینڈلے کے اوپر اب آپ سوچ لیں کہ مینڈلے کیا ہے یہ ریفرنس سائٹیشن منجر ہے یہ نہیں کہ آرٹومیٹڈ ویر میں آپ کیسے جو ہے آرٹیکل کے ریفرنسز کی لائبریری بنا سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اپنے آرٹیکلز میں یا اپنے تھیسز میں آئیے دیکھتے ہیں مینڈلے کیسے کام کرتا ہے جی سٹوڈینٹس اگر آپ مینڈلے کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے آنا پڑے گا مینڈلے کی اس ریب سائٹ کے اوپر اس کا نام ہے مینڈلے.com یہ اس کا ہوم پیج ہے اس کے اوپر آپ آرٹیکل کو سرچ بھی کر سکتے ہیں انگر یہ بات کی بات ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈونلوڈ کرنا ہے جس کلک کونڈ ڈونلوڈ مینڈلے ریفرنس مینجر یہ آپ کو لی آئے گا اس پیج کے اوپر تو اس کے پیج کے اوپر سارے آپشن آویلیبل ہیں کیا آپ ونڈو کے لیے اس کو ڈونلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا میک کے لیے ڈونلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں لینکس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں سارے سے بات ہے ہم ونڈو ہی یوز کرتے ہیں تو آپ کلک کریں ونڈو کے اوپر جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا ایک آئیکن اس کا ڈونلوڈ فارم میں آ جائے گا جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو اوپن کرتے ہی آپ سے سب سے پہلے جو چیز مانگے گا وہ ہوگا اس کا ایلسفیر کا لاغ ان اب آپ سوچنے گے ایلسفیر کیا ہے ایلسفیر کے انڈر ہی پبلش ہوتے ہیں ایلسفیر میں اگر آپ کا آئیڈی بنا ہوا جیسے دیکھیں میرا بنا ہوا ہے یہ تو وہاں پہ آپ نے اگر ایلسفیر کا آپ کے پاس جو ہے لاغ ان ایمیل ہوگی آپ کا پاسورہ آپ لگائیں گے تو یہ وہاں سے اس کے پاس اس کو انسٹال کرنا شروع کر دے گا اگر آپ کا ایلسفیر کا آئیڈی نہیں ہے تو آپ اس کو سائن اپ کر لیں بہت سمپل سا پروسسس کا تو جیسے یہ وہاں پیج آپ کے پاس انسٹال ہو جائے تو آپ اس کو کلک کریں تو اس طریقے سے جو ہے اس کا یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہ ہے ہوم پیج مینڈلے کا جو کہ ہم نے دیکس ٹاک کے اوپر اس کا آئیکن جو ہے آرڈی سیو کیا ہوا تھا تو وان بے وان دیکھتے ہیں کہ اس کی پیج کے اوپر کیا کیا آویلیبل ہے فائلز ایز یویول یہاں پہ ہمارے پاس آپ کسی فائل کو ایڈ کرنا چاہے کسی فولڈر کو ایڈ کرنا چاہے اس کے سارے ایک ساری ریٹیل یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے اور لائیبریری کرنا چاہے تو وہ بھی یہاں سے ہم کار سکتے ہیں کسی اور لائیبریری سے ریفرنس کو ایمپورٹ کرنا ہے یعنی کہ ویب ٹیکس سے کرنا ہے اینڈ نوڈ سے بھی کرنا ہے تو اینڈ نوڈ کی لائیبریری بھی یہاں پہ شیفٹ ہو سکتی ہے اگر ٹول پہ ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے یہاں کے جو ریفرنسز ہیں یعنی کہ مینڈ لائیبریری کے ریفرنسز ہیں ان کو ہم نے پر یہاں سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنا ہے کہاں پہ ورڈ کے اوپر تو یہ پلاغین کی زورت ہوگی پلاغین سے بنا دیا ہے کہ ورڈ کا پہ جب ہم اوپن کریں گے تو وہاں مینڈ لائی کا اپشن آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دو تین اپشن بہت اپورٹن پہ ہیلپ میں آ کے آپ کوئی بھی چیز کی بارے ہم نے ٹیل جان سکتے ہیں اس کے نیچے آئے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے اپورٹن اپشن کونسا ہے وہ ہے ایڈ کا کہ ہم آرٹیکل کو ایڈ کیسے کار سکتے ہیں جیسے ہم ڈراپ ڈون ایڈ کو کلک کریں گے تو یہاں پہ ایڈ فائل ہے ایڈ فولڈر ہے اس کے بعد واش فولڈر ہے ایڈ انٹری مینولی ہے تو یہاں پہ دو چیزیں بڑی اپورٹن ہیں ایڈ فائلز یعنی کہ موسٹ ہی سٹوڈی یہ جانتے ہیں کہ ہم صرف پی ڈی ایڈ فائل کو ہی اپلوڈ کر کے یہاں پہ اس کی سائی ٹیشن مرا سکتے ہیں نہیں کیونکہ موسٹ ہی آرٹیکل کے پی ڈی ایف جو ہے اور یہ نہیں ایویلیبل ہوتے یعنی کہ جو اپن ایکس ایس آرٹیکل ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ تو ہمیں پی ڈی ایف مل جاتا ہے جو اپن ایکس ایس نہیں ہوتا ان کا صرف سٹیک ملتا ہے تو پھر اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آج کی لیکچر میں وہ بھی شیئر کریں گے پھر ہم موو کریں گے ایڈ انٹری مینویلی تو ہم اس کا ڈی ای نمبر یہاں پہ ایڈ کریں گے تو وہ خود اس کو فیچ اٹ کر لے گا نیکسٹ کیا ہمارے پاس ہے جی فولڈرز ہیں آپ نے کوئی فولڈر کرنا جیسے یہاں پہ دیکھیں ڈیفرنٹ فولڈرز لیبریری کے ایسے سائٹیشن چاہیے ہوں گے تو یہ میرے پاس اس کا ڈیٹا جو ہے بیس ہمارے پاس جنریٹ ہو جائے گی پھر کریئیٹ فولڈر میں آئے تو آپ کو نیا فولڈر بھی کریئیٹ کر سکتے ہیں لائک میں اس کا نام رہا تھا کوویڈ کوویڈ کا یہاں پہ فولڈر کریئیٹ ہو جائے گا اب آپ کی مرضی کہ آپ نے جو بھی باہر سے چیز ایڈ کرنی ہے وہ کہاں پہ رکھنی ہے فولڈر میں رکھنی ہے ماری پبلکیشن میں رکھنی ہے یا سیپ پر اس لئے ایڈ میں آئے تو وہ بھی یہ تمام کی تمام ہماری لائبریری ہی کہلائے گی اوکی جی یہاں پہ ہمارے پاس جو سب سے ایپورٹنٹ جو ہے آپشن اویلیبل ہوا کیا ہے ایڈ کا یا اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں میں نے ابھی آگو شروع میں بتایا اس کے لئے ہمارے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں کسی بھی ہمارے آرٹیکل کو یہاں پہ جو ہے ایمپورٹ کرنے کے لئے پھر اس کی سائٹیشن کو یہاں سے ایکسپورٹ کرنے کے لئے ورڈ میں کیا آپشن سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے ایڈ فائلز کلک کریں ایڈ فائلز کی اوپر ایڈ فائلز تو مناہتا ہے پی ڈی ایف یعنی کہ تیڈیشنل میتھڈ جو بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ بینڈلے کو پہلے یوز کرتے ہیں ان کے مائنڈ میں صرف یہ ہی ہے کہ ہم صرف پی ڈی ایف فائل کو ہی ہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو وہ ایک option available ہے ہمارے پاس ہم اس کو جس کلک کریں گے آپ میکس میتھڈ جو ہے میرے پاس یہ کارٹی کار available ہے کوویڈ کا میں اس کے اوپر کلک کروں گا اس کو کروں گا open جیسے میں اس کو open کروں گا تو یہ دیکھیں اس کی جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس citation یہاں پہ آگی ہے میں اس کو کلک کروں گا تو اس میں آئے تو دیکھیں ہمارے پاس جو اس کا abstract ہے پھر اس کا volume year each and everything available ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے اب یہ ہماری library میں جو ہے وہ import ہو چکا ہے اور اگر آپ اس کو complete view کرنا جانا پی ڈی ایف پہ کلک کریں تو اس کا complete جو ہے وہ آپ کو view بھی یہاں سے اس کا مل جائے گا اگر آپ article کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ دونوں option available like that یہ دیکھیں پورا اپنی یہاں پہ ہو جائے گا browser کے اوپر جاؤں گا وہاں میں already ایک article open کیا ہوا ہے this one اس کا نام جارہ ہے covid-19 and non-covid pneumonia اب یہ جو ہے article اس کے ڈی او اے نمبر میں سرچ کروں گا یہ دیکھیں top اس کا ڈی او اے نمبر آ رہا ہے میں اس کو یہاں سے copy کروں گا اور لے جاؤں گا اس کو کہاں پہ اپنی library کے اندر یہاں آکے ڈی او اے نمبر میں paste کر دوں گا جیسے paste کروں گا تو یہاں میں سرچ کا option available میں اس کو میں سرچ کروں گا جیسے یہ سرچ کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا جو ہے سار ایک سار details article کی یہاں پہ آ جائے گی یہ دیکھیں اس کا title آ گیا اس کا ویر والیم each and everything یہاں پہ آ چکی ہے تو اگر آپ کے پاس PDF نہیں اتاکو پرشان ہونے کے ضرورت نہیں آپ اس طریقے سے بھی اپنے article کو import کر سکتے ہیں کہاں پہ اپنی library image save کے اوپر کلک کریں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس second جو article attack کے نام سے جو ہے یہ COVID-19 and non-COVID-19 نمونیا کا جو article ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا upload یہ کیا تھا کس time add ہوا تھا یہ ہمارے پاس سب چیز یہاں پہ آ چکی ہیں اور یہ کہاں ساری add ہو رہی ہیں COVID کے ہمارے folder کے اندر کیونکہ ہم نے folder COVID کا select کیا ہوا تھا اگر آپ کو نہ پتا چلے کہیں بر کہاں پہ یہ ساری چیزیں add ہو رہی ہیں تو آپ recently edit کریں تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس یہی option آئے گا next option ہمارے پاس available ہے وہ ہے doi کا ہم doi ایک نمبر کو use کر کے کس طریقے سے ہم اپنے article کو fetch کر سکتے ہیں اپنی library کے اندر یعنی کہ mostly pdf files اگر نہیں ملتی ہمیں mostly article کی یعنی جو open access میں article نہیں ہے ان کی ہمیں file نہیں ملے گی pdf کی تو ہم نے کیسے export کرنا word کی file میں word کی file کون سے ہو سکتی ہے آپ manuscript کی file ہو سکتی ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی thesis ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں ہم کیسے import کرتے ہیں very simple شروع بتا تھا plug-in install کیا ہوئے جب plug-in install کیا ہوئے word کا تو آپ klik کرنا references کی اوپر جیسے klik کریں گے پورے ka پورا یہاں پہ mandley کا option آجائے open mandley insert web biography آگی یہ سارے mandley options insert citation آگی ہم click کریں insert citation کو klik کریں دیکھیں ایک باہر آکر open ہو جائے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا کہ آپ آئی آتھر کے name سے title کے نام سے آپ لیبری create کی ہے اس لیبری سے آپ یہاں سے references کو insert کر سکتے ہیں تو آپ کوئی keyword لکھنا میں لکھتا ہوں covid جیسے میں covid لکھوں گا تو یہ دیکھیں covid 19 and non covid 19 نمون چکی ہے اس طریقے سے جو اگر میں next paragraph اس لئے بھی کرنا چاہ تو same ہو ہی آپ repeat insert citation یہاں پہ دبارہ لکھیں next method study to access covid 19 select ok کیا تو یہ ہمارے پاس یہ بھی یہاں پہ آ چکی ہے جی اب جب یہ دونوں پہ آئیڈ ہو چکی دونوں paragraph آئیڈ کچھ نہیں پوچھتے ہیں اگر ہم نے ایک سے زیادہ آرٹیکل کو یہاں پہ cite کرنا پھر ہم کیا کریں تو میں یہاں پہ کرسر رکھا ہو ہے آرڈی میں اس کو کلک کرتا ہوں یہاں پہ کرسر رکھ کے دو آرٹیکل کو cite کرنا چاہ جائیں یہاں پہ دوبارہ لکھیں کو ویٹ کوئی بھی آرٹیکل یہاں بھی کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو کلک کر دیا اور ساتھ صرف اس در سرچ میں رہتے ہوئی دوبارہ دوسرا آرٹیکل میرا اس کیورد دے رہا ہوں ان سلیکو اس سلیکو آگیا اس کو بھی یہاں پہ کلک کر دوں گا دون آرٹیکل میرے پاس آ چکے ہیں پہ 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 آرٹیکل آگیا دوسرا نوید میرا آرٹیکل آگیا مزید بھی کرنا چاہیے آپ کر سکھتے اس کو اوکی کر دیں دون آرٹیکل 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 ریفرنسز کی جو ہے ان کو کسی ایڈ کر سکتے ورڈ کی فائل میں ویری سیمپل کلک کریں انسیرٹ ویبیلیوگرافی کلک کریں نیچے ہمارے پاس سارے سارے ریفرنسز کمپلیٹ فارم میں آرٹیکل آرٹیکل اگر آپ سٹائل چینج کرنا چاہے تو آپ اوپشن آجیں سٹائل پہ یہاں تمام جنرل کا سٹائل آویلیبل ہیں میں کلک کرتا ہوں آئیو ٹریپل ای پہ یہ دیکھیں اس کی سائٹیشن سریکے سے آجیں یہاں پہ نمبر آجیں گی انٹیکس سائٹیشن میں اور نیچے دیکھیں ہمارے پاس ان کے ریفرنسز اس کے سٹائل چینج ہو جائے تو میں امید کرتا ہوں جتنے بھی سٹوڈنٹ جن کو پرولم آرہ تھا انٹوٹ کے ساتھ یا کسی اور آن ٹول کو یوس کرتے ہوئے کہ ہم ریفرنسز کو کیسے آڑ کر تو میں ڈلے ان کے پرولم دور کر دے گا گوڑ لکھ فار یور ریسرچ گوڑ لکھ فار یور تیسی